بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ کا امید کرتا ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ایکسیویٹر کے بارے میں بتاؤں گا اس کو کیسے چلاتے ہیں اس کے سارے فنکشن کے بارے میں تو اس کو اپریٹ کرنے کا پورا طریقہ میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا تو اگر آپ یہ سیکھنا چاہتے ہیں سیکھ تو آپ تب تک نہیں سکتے جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے تو اگر آپ یہ انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اگر پسند آئے تو لائک ضرور کریں یہ میرے پیچھے ایکسیویٹر ہے سومو تومو کمپنی کا تو یہ مٹی کے اوپر میں نے چڑھایا ہوا ہے کیونکہ ابھی رات کا وقت ہے تو میں لوٹنگ کر رہا تھا ٹریلے آ رہے تھے تو میں لوٹنگ کر رہا تھا تو ابھی فیلال ٹریلے نہیں ہیں تو میں فارق تھا تو میں نے سوچا آپ کے لئے ایک ویڈیو بنا دوں تو چلیں شروع کرتے ہیں میں جاتا ہوں مشین کے اندر اور آپ کو اس کے سارے لیور کے بارے میں فنکشن کے بارے میں اندر سے دکھاتا ہوں دوستو جہاں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے میں نے ایک اور چینل بنایا ہے وہاں آپ کو ڈیلی ویلاغز ملیں گے تو اس کو بھی پلیز سبسکرائب کر لیں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا بہت شکریہ ہاں جی میں مشین کے اندر آگئے ہوں ویسے تو مشین کے اندر اندھیرہ ہے رات کا وقت ہے لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سارے فنکشنز جو جو اس کے لیورز وغیرہ ہیں آپ کو صحیح طرح سے نظر آجائیں تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ اس کے دو پیڈل ہیں یہ مشین کو چلانے کے لئے ہیں ان دونوں کو آپ پیچھے کریں گے تو مشین پیچھے جائے گی اور ان دونوں کو آپ آگے کریں گے تو مشین آگے جائے گی اور اگر مشین کو گمانا ہے تو آپ ایک کر کے گمائیں گے جس سائیڈ پر گمانا ہے اس سائیڈ کا ایک لیور آپ پرس کریں گے اس کو آپ آد سے بھی آپریٹ کر سکتے ہیں اور پاؤں سے بھی کر سکتے ہیں یہ ایک کلاک دیا ہوا ہے سومو تومو والوں نے اس طرف مشین کا میٹر ہے جس میں آپ کو ہیڈرالک بتائے گا اور ڈیزل کا بتائے گا اور جو انجن کی ہیٹ ہے اس کے بارے میں بتائے گا ایک لائٹ کا بٹن ہے ایک ونڈ شیلڈ وائپر کا بٹن ہے اور ایک ہیڈرالک آٹومیٹک کا بٹن ہے اس طرف اس کے گھنٹے بتائے گا کتنی چل چکی ہے یہ مشین یہ جو ہے یہ اس کی ریس ہے اس کو آپ ادھر بالکل یہ لو ہے اور ادھر یہ آئی ہے یہ اس کی ریس ہے یہ اس کا جو لیور ہے اس کو اڈجسٹ کرنے کے لئے اوپر یا نیچے یہ چابی ہوگی یہ اس کا ایف ایم کا سسٹم ہے اس کے اندر ایف ایم بھی لگا ہے اور اپنا آپ اس کے ساتھ موبائل بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں میوزک وغیرہ سننے کے لئے دوسری طرف دکھاتا ہوں آپ کو اس طرف یہ اس کا لاک ہے مشین کا ابھی یہ لاک اوپن ہے یہ اس کا لاک لگ گیا ہے اب کوئی بھی فنکشن اس کا کام نہیں کرے گا جب تک آپ لاک اوپن نہیں کریں گے یہ ایسی کے فنکشن ہے ادھر سے جو ایسی کا جو فین کی سپیڈ آپ تیز اور کم کر سکتے ہیں ٹمپریچر کم اور زیادہ کر سکتے ہیں تین چار موڈز ہیں ایسی کے اور یہ ایمرجنسی سٹاپ کا بٹن ہے اب میں آپ کو اس کے جو لیورز ہیں ان کے بارے میں بتاتا ہوں فرینڈز دو لیور ہیں اس مشین میں اور دونوں میں چار چار فنکشنز ہیں تو میں آپ کو چاروں فنکشنز بتاتا ہوں یہ جو لیور ہے اس کو آپ آگے کریں گے تو یہ جو آپ کی سٹک ہے یہ اوپن ہو جائے گی آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے جا رہی ہے اس کو آگے کرنے سے اب اسی کو آپ اپنی طرف کریں گے پیچھے تو سٹک آپ کی بند ہو جائے گی یہ آپ دیکھیں یہ بند ہو رہی ہے اس کو اپنی طرف کرنے سے اس کو آپ رائٹ کریں گے تو مشین آپ کی رائٹ سونگ ہو جائے گی گھوم جائے گی دیکھیں مشین گھوم رہی ہے اور لیفٹ کریں گے تو مشین لیفٹ سائیڈ پہ گھوم جائے گی تو یہ اس لیور کے چار فنکشن ہے اس پہ یہ ہارن کا بٹن ہے اب اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں بھی چار فنکشن ہے اس کو آپ آگے کریں گے تو آپ کا جو بھوم ہے وہ نیچے جائے گا یہ دیکھیں یہ نیچے جا رہا ہے اور اس کو اپنی طرف کریں گے پیچھے تو یہ بھوم جو ہے اوپر آئے گا دیکھیں بھوم اوپر آ رہا ہے اب آپ اس کو رائٹ طرف کریں گے تو آپ کی باکٹ اوپن ہو گی یہ دیکھیں باکٹ اوپن ہو رہی ہے اور لیفٹ سائیڈ بے پریس کریں گے تو باکٹ آپ کی بند ہوگی دوستو یہ چھوٹی سی انفرمیشن ہے امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی لیکن اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو بقاعدہ پریکٹس کرنی پڑے گی یہ ویڈیو صرف انفرمیشن کے لیے ہے تو جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے آپ کوئی بھی مشین نہیں سیکھ سکتے تو کوئی بھی مشین سیکھنے اتنا مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے لیکن شروع میں بالکل آرام سے کام کریں ابھی ریس میں نے بالکل کم کی اور بالکل آرام سے سارے فانکشنز آپ کو دکھائیں ہیں اور یہ گمہا کے آپ کو اپنی سائیڈ بھی دکھا دیتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کریں اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوسچن ہے اس مشین کے بارے میں تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ